ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکزار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلی کرونوارس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید انتالیس افراد کی زندگیاں اچار دیں جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار دو سو باسٹ نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل مذاکرات سے حل ہونے چاہئے سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں ہم ادارہ جاتی بنیادوں پر باہمی تعلقات کو فروح دینا چاہتے ہیں شاہ محمود کا ویزا پابندیوں پر نظر ثانی کا مطالبہ پانچ افسران سمیت چھالیس افغان فوجی نوہ پاس کے مقام پر افغان حکام کی حبالے کر دی گئے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ افغان فوجی انٹرنیشنل بارڈر پر اپنی پوسٹوں کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو رہے تھے کراچی میں لاوہ پک رہا ہے مایوسی انتہاں کو پہنچ چکی ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں شہر قائد کو باقاعدہ منصوبے کے تحے تباہ کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر نے اپنی ہی پارٹی کے ایم پی اے کو گرفتار کرا لیا تھانا سیویل لائنز کی پولیس کے مطابق نظیر جوہان کو ال ڈی اے کامپلیکس کے قریب سے حراست میں دیا گیا ہے پاکستانی کوہ پیما نے عالمی عزاز اپنے نام کر لیا لاہور سے تعلق رکھنے والے شہروز کاشیف دو سال قبل پاکستان کی چہتی بلند ترین چوٹی براڈ پیک بھی سر کر چکے ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وارث سے 49 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 23,087 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد 10,11,708 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمارٹ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,262 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,53,695 سن میں 3,79,245 خیبر پختونخواہ میں 1,42,149 بلوچستان میں 29,681 گلگت بلتستان میں 7,798 اسلام آباد میں 85,947 جبکہ آزاد کشمین میں 23,203 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,57,666,473 آفراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,412 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,28,722 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,722 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 49 آفراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,087 ہو گئی پنجاب میں 10,964 سن میں 5,840 خیبر پختونخواہ میں 4,423 اسلام آباد میں 7,96 بلوچستان میں 326 گلگت بلتستان میں 124 اور آزاد کشمیر میں 614 مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ باہمی تعلقات کے استقام کے لیے آلہ سطح روابط کے تسلسل پر اتفاق کرتے ہوئے کسیر الجہتی شبیجات میں تعاون اہم علاقائی و عالمی امور اقتصادی اور دفاعی تعاون کے فروح کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود اور ان کا وقت وزارت خارجہ پہنچا جہاں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اپنے ہم منصب کا استقبال کیا وزارت خارجہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات کا انعقاد ہوا بعد ازہ مشترکہ پریس پریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پرجوش خیر مقدم پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مگوزہ کشمیر اور فلسطین کے مسائل مذاکرات سے حل ہونی چاہیے پاکستان کے دورے پر مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں دونوں ممالک کے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں اور دونوں ممالک تعلقات بڑھانے کے لیے پرعظم ہیں تجارت کے لیے خطے کی سالمیت اہم ہے خطے میں سیکیورٹی کے مسائل کا حل مذاکرات سے ممکن ہے مگوزہ کشمیر فلسطین کے مسائل مذاکرات سے حل ہونی چاہیے شاہ محمد قریشی to discuss together how we can continue to build on this very very strong relationship as you mentioned your excellency we have a very strong bond we have a relationship that goes back many decades and that is founded in brotherhood and it has always been that way and we have supported each other in many areas and we continue to do so i am primarily here to follow up on the important visit of the prime minister in may to the kingdom of saudi arabia in which we established the saudi pakistani coordination council a mechanism that we hope will be an important milestone in taking the relationship to new levels اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے اتفاق کیا گیا ہے کہ پاک سعودی سپریم کارڈینیشن کانسل کا قیام عمل میں لائے جائے کانسل کا ڈھانچا کیا ہوگا اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے مذاکرات میں سعودی عرب میں مقین پاکستانیوں کے ایشیوز سے مطالق بات چیت ہوئی پاکستان اور سعودی عرب میں یکسہ مذہبی ثقافتی اور برادرانہ مراسم ہیں دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا پاکستان اور سعودی عرب ثقافتی شعبے میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں سعودی عرب میں مقین پچیس لاکھ پاکستانی وہاں اپنے گلوکاروں کی پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں ہمر میں معلی طور پاکستان کاری پاکستان ہوتای اور ہم نے ایک دنیا چیز باغتے ہیں بoton مavas tuck ہے بگا ا eyeball دانی بگا بابوا Collins hte نی percep فرqu Florida ہمیں انہے میں نے وہ جانب باش صبر اور پارٹ FVK آنwalk علی بھی شوال عرب میں سعودی عربیہ سمیتے ہیں کہ ان سے دیکھیں جو اٹھ پر ملک کو پیسی تک آئیتی ہیں جو بگنے اور انسٹیوشنلیز سمیتے ہیں کہ انسٹیوشنلیز کے دیکھیں وزیر خارجان خطے میں قیام امن بالخصوص خلیجی ممالک کے ماں بین تنازات کے حل کے لیے سعودی عرب کے متحرک کردار کو بھی سراتے وے کہا کہ جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اپنے حقوق کے تحافظ کے لیے اپنی توقعات سعودی قیادت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں افغانستان میں طالبان کے حملوں کے دوران پاکستان آنے والے پانچ افسروں سمیت چھالیس افغان فوجیوں کو ان کے ہتھیاروں اور آراز سمیت نواپاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں افغانستان میں طالبان کے حملوں کے دوران پاکستان آنے والے پانچ افسروں سمیت چھالیس افغان فوجیوں کو ان کے ہتھیاروں اور آلاز سمیت نواپاس کے مقام پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا پاکستانی فوج کے شعبت تعلقات عامہ کے مطابق چترال کے ارندو سیکٹر کے پاس پاک افغان بارڈر پر تائینات افغان فوجی کمانڈر نے پناہ کے لیے پاک فوج کے ساتھ رابطہ کیا جس میں افغان فوج اور بارڈر پولیس کے اہلکاروں کے لیے پناہ اور محفوظ راستے کی درخواست کی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ مذکورہ افغان فوجی گزشتہ رات ارندو سیکٹر چترال پہنچے تھے افغان کمانڈر کی درخواست پر پاک فوج کی طرف سے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا جس کے بعد افغان فوجیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دے دی گئی اور فوجی روایات کے مطابق افغان اہلکاروں کو خوراک اور ضروری طبی سہولیات فراہم کی گئیں افغان فوجی انٹرنیشنل بارڈر پر اپنی پوسٹوں کا تحافظ کرنے میں ناکام ہو رہے تھے اور اپنی چوکی پر مزید کنٹرول چاری رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق اس سے قبل یکم جلائی کو بھی 35 افغان فوجیوں نے پاک فوج سے پناہ طلب کی تھی ان اہلکاروں کو بھی محفوظ پناہ فراہم کرنے کے بعد افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ اور سابق ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم روح سے لڑ سکتے ہیں تو پی پس پارٹی ہمارے سامنے کیا چیز ہے پی پی کے خلاف جلائیہ عمل دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ دو ہزار سولہ سے پہلے کراچی میں بائیس لاشیں روزانہ گرتی تھیں ہم نے شہر سے راک کے تسلط کو اس لیے ختم نہیں کیا کہ پی پس پارٹی کی بھیٹ چڑھا دیا جائے راک کو شہر سے بھگا سکتے ہیں تو پی پس پارٹی سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں کراچی میں ذرائب لا قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ سن پیپس پارٹی کی جاگیر بنا دیا گیا سن ریاست کے اندر ریاست بن گیا ہے ہم نے شہر میں امن کی خاطر خون دیا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سابق نازم کراچی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہم نے لیاری ایکسپریس وے بنایا ہم نے پٹیل پاڑا والی سڑک بنائی لیاری ایکسپریس وے بنانے کے لیے تجاوزات ختم کی اور تین آبادیاں بسائیں جب تجاوزات ختم کیے تو متبادل میں لوگوں کو اسی گس کا پلاؤڈ دیا انہوں نے کہا کہ کراچی اور بلوچستان میں کشمیر کی نشست پر ہمارا امیدوار تھا بلوچستان میں ہمارا امیدوار جیتا ہے آزاد کشمیر کی کراچی والی نشست پر ہم نے دوسروں کی طرح موٹر سائیکلیں نہیں باتی وزیراعظم امران خان کے مشیر برائے داخل و اعتصاب بیرسٹر شہزاد اکبر کی مدعیت میں درش کر آئے گئے مقدمے میں انہی کی پارٹی پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے نظیر جوہان کو پولیس نے گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم امران خان کے مشیر داخل و اعتصاب بیرسٹر شہزاد اکبر کی مدعیت میں درش کر آئے گئے مقدمے میں انہی کی پارٹی پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے نظیر چوہان کو پولیس نے گرفتار کر لیا لاہور کے تھانہ سیول لائنز کی پولیس کے مطابق ایم پی اے نظیر چوہان کو ال ڈی اے کامپلیکس کے قریب سے حراست میں لیا گیا ہے خیال رہے کہ شہزاد اکبر نے ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف سالیں روہ میں مائی کے مہینے میں مقدمہ درج کر آیا تھا شہزاد اکبر نے مقدمے کے لیے دی گئی درخواست میں موقع پہ اختیار کیا تھا کہ نظیر چوہان نے ٹی وی پروگرام میں مجھ پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے نظیر چوہان کے الزامات سے میری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے درخواست میں شہزاد اکبر نے موقع اپنایا کہ نظیر چوہان کی گفتگو کا مطلب کرپشن کے خلاف کام کی حوصلہ شکنی ہے وزیر عظم عمران خان کے مشیر داخلہ اور اہتصاف نے درخواست میں اپیل کی تھی کہ نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کر کے سخت ایکشن دیا جائے انیس سالہ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کر کے سب سے کم عمری میں یہ عزاز اپنے نام کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہروز کے والد کاشف سلمان کے مطابق شہروز نے کیٹو سر کر لی ہے جس کے بعد انیس سالہ شہروز کاشف کیٹو سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے ہیں آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر بلند کیٹو دنیا کی دوسری سب سے بلند چوٹی ہے دو ماہ قبل بھی شہروز کاشف دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کوہ پیما بنے تھے لاہور سے تعلق رکھنے والے شہروز کاشف دو سال قبل پاکستان کی چوتھی بلند ترین چوٹی براٹ پیک بھی سر کر چکے ہیں انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں 3885 میٹر بلند مکڑا پیک سر کی تھی اور اس کے بعد موسیٰ کا مسلح سر کی تھی جو 4080 میٹر بلند ہے بعد ازہ چودہ برس کی عمر میں انہوں نے گوند گرولا کے ٹو بیس کیمپ سر کیا اور پندرہ سال کی عمر میں خردو پن پاس ٹریک مکمل کیا تھا ان سے قبل ماؤنٹ ایوریس سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون سمینہ بیگ کم عمر ترین پاکستانی کوہ پیما تھی جنہوں نے 23 سال کی عمر میں دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کی تھی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے پاتھ